تین چوتھا تکلید آبا صحابی کا سنت کہنا سنت نبوی نہیں جنازہ میں سورہ فاتحہ کا جہرن اور سرن پڑھنا دونوں طرح سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے جہرن کے بارے میں نسائی صفحہ دو سو اکاسی پر حدیث ہے انطلحت ابن عبداللہ ابن عوف قال صلیتو خلف ابن عباس یہ حدیث ہے کہ جاری پڑھا جا سکتا ہے سورہ فاتحہ کو جنازے میں جاری پڑھا جا سکتا ہے طلح ابن عبداللہ ابن عوف نے کہا کہ میں نے ابن عباس کے پیچھے ایک جنازہ پڑھا انہوں نے فاتحہ تلکتاب پڑھی اور ایک سورہ اور بھی پڑھی اور جہرن پڑھی حتیٰ کہ ہمیں سنایا انہوں نے قرات اپنی سنائی فلمان فر اغاز جب وہ فارغ ہوئے اخصد بیدہ ہی میں نے ان کا ہاتھ پکڑا تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے یہ جو کیا تو انہیں فرمایا سنت و حاق کیا فرمایا سنت ہے اور حاق ہے یہ کس کی دلیل ہوگی جہرن پڑھنے کی سرن پڑھنے کی دلیل نسائی کے اسی صفحہ پر مندرجہ ذہر حدیث ہے ان امامتا ان ابی امامتا انہو قال سنت فی صلاة الجنازہ ان یقرأ فی تکبیرت الاولہ بی ام القرآن مخافتتا سم یکبر ثلاثا بالتسلیم عند الاخرہ ابو امامہ سے روایت ہے رضی اللہ عنہ انہوں نے فرمایا کہ سنت نماز جنازہ میں کیا ہے کہ پہلی تکبیر میں پڑھے یعنی پہلی تکبیر کے بعد ام القرآن فاتحہ مخافتتا کیا پھر تین تکبیرے کہیں والتسلیم عند الاخرہ سلام آخر میں لیکن بین السطور والا لکھتا ہے لئی ست بی واجبہ کما فی سائر السلاوات کہ وہ یعنی فاتحہ واجب نہیں جس طرح باقی نمازوں میں ہیں اور پہلی حدیث جہاں کیا لفظہ آئے ہیں سنت و حق اس کے تحت بین السطور کیا لکھا ہوا ہے سنت کا مان لکھا ہوا ہے طریقتن مسلوکتن فی الدین طریقتن مسلوکتن فی الدین دین میں ایسا طریقہ جس پر چلا جائے سنت و حق کا مانا تو طریقتن مسلوکتن فی الدین سے کر دیا لیکن پھر یہ بات ادوری چھوڑ دی مزید ولاحات کرتے کہ طریقتن مسلوکتن فی الدین کا آخر کیا مانا ہے کیا طریقہ مسلوکتن فی الدین سے فاتحہ کی نفی مقصود ہے یا اس بات طریقہ مسلوکتن کیا مانا ایسا طریقہ جس پر دین میں چلا جائے تو یہ فاتحہ کی نفی کرنا مقصود ہے یا اس بات طریقہ مسلوکتن سے تو اس بات ہوتا ہے لیکن وضاحت نہیں کی کہ یہ پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی ہے اصل تو رد کر رہے ہیں وہ اور ہاشیہ چار کتاب لکھتے ہیں قولہ فقرہ بفاتحہ تلکتاب قالہ علماؤنا لا یقرہ الفاتحہ اللہ یقرہ بنیت سنا ولم یاسبت القرآت والرسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم ہمارے علماء کہتے ہیں کہ اللہ کی سنا کر رہا ہوں پھر اس نیئے سے فاتحہ پڑھ لے تو پھر ٹھیک ہے رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم سے اس کا پڑھنا ثابت ہے نہیں حالہ بخاری میں لکھا طلعت عبداللہ ابن احو قال صلی اللہ تو خلف ابن عباس رضی اللہ عنہ علیہ جناز دن فقر حب فات کتاب قال لطال مغنہ سنہ ابن عباس رضی عنہ نے جو فاتحہ پری جناز پر فرمایا لطال مغنہ سنہ تاکہ تمہیں پتا چل جائے یہ کیا ہے سنت جاری پڑھا جاری پڑھا پتا چل جائے کی یہ کیا ہے سنت ہے سی البخاری حدیث نمبر تیرہ سو پینتیس صحابہ اکرام کے درمیان اختلاف کی صورت میں رجوع کتاب سنت کی طرف ہی کیا جائے گا تو جم صحابی یہ کہہ دے سنت یہ ہے تو اس سے مراد نبی